افغان تالبان کا آج حکومت بنانے کا امکان اس حوالے سے تالبان نے بعد نماز جمعہ کابل میں اہم اجلاس طرف کر لیا ذرائع کے مطابق تالبان کے آج ہونے والے اجلاس میں سربراہ حکومت اور کابینہ سے مطالق فیصلے کی اجانے کا امکان ہے فوا چوتری کا افغانستان کے مطالق اہم بیان کہا امران خان نے شرف گنی کو الیکشن نہ کروانے کی تجویز دی تھی لیکن اشرف گنی نے وزیراعظم کی تجویز نہیں مانی اور حالات آج سب کے سامنے ہیں افغان مہاجرین ابھی تک پاکستان میں داخل نہیں ہوئے اور افغانستان میں ایسے صورتحال نہیں کہ لوگ چھوڑ چھاڑ کر نکل جائیں وزیراعظم امران خان نے پنجاب کی سیاسی اور حکومتی امور پاراہم اجلاس طلب کر لیا پنجاب میں پارٹی کو فال بنانے اور بلدیاتی انتخابات کے چیلنج کو دیکھا جائے گا وزیراعظم ہاؤس میں ہونے والے اجلاس میں گورنر پنجاب اور وزیراعظم سمیت وفاقی وزراء شرکت کریں گے وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار کی پی ڈی ایم پر سخت تنقید کہا پی ڈی ایم میں سب مفاد پرست جمع ہیں ان کا کوئی اجنڈا نہیں یہ رہزنوں کے ٹولے پر مشتمل غیر فطری اتحاد ہے عثمان بزدار نے اپنے بیان میں کہا کہ مفاد پرستوں کے اس ٹولے نے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار کی پی ڈی ایم پر سخت تنقید چین نے افغانستان میں بھاری سرمایہ کاری کی حامی بر لی افغانستان کی ترقی کا مستقبل چین کے ہاتھوں میں ہے چین افغانستان کا پڑوسی ہے اور سب سے اہم شراکتار سمجھا جاتا ہے افغانستان کی وادی پنچیر میں طالبان اور احمد مسعود کی مضاحمتی فورس کے درمیان جھڑپیں چاری دونوں جانب سے ایک دوسرے کو بھاری جاننی اور مالی نقصان پہنچانے کے دعوے غیر ملکی خبریسائی جنسی کے مطابق طالبان ترجمان زبیولہ مجاہد نے کہا ہے کہ مقام مسلح گروز سے مذاکرات ناگام ہونے پر آپریشن شروع کیا گیا پیشاور سمیت خیبر پختنخا کے نو ازلا میں کرونا کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر تعلیمی داروں میں نئی پابندیوں کا اطلاق طلبہ کو پچاس ویسد آجرے کے ساتھ دو گروپوں میں تین تین دن سکول آنے کی اجازت ہوگی فیصلہ انسی او سی کے اجلاس کی روشنی میں کیا گیا ٹوکیو پیرالمپک سے بڑی خوشحبری پاکستان کی حیدر علی نے گولڈ میڈل جیت لیا حیدر علی نے پانچوی باری میں پچ بن اشارہ دو چھے میٹر تھرو کی جبکہ یکرائن کے مائک کولا زیب نائک نے سلور اور برازیل کے ٹیکسیرا ڈی سوزا نے برنز میڈل جیتا